مجھے نمائند ہے خصوصی سلمان عوان نے بھی جوائن کیا ان سے ڈیٹیلز ہم لیں گے آرمی میڈیا کیا ریپورٹ کر رہا ہے سلمان آگاہ کیجئے گا جو بالکل عالمی میڈیا سے پہلے زیادہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایرانی میڈیا کا ریپورٹ کر رہا ہے اور ایرانی میڈیا میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایران کے سرکاری ٹیلیویزن کی جس نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اس ہیلی کافٹر کے حادثے میں کوئی شخص دندہ نہیں بچا اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ایران کی ہلال احمر کی ایرانی ہلال احمر جو ہے وہ اس وقت وہ ادارہ ہے جو کہ اس تمام طرح ریسکیو انٹ سرپریشن کی قیادت کر رہا ہے تمام سرپریشن اسی کی سرپریسی میں مکمل کیا جا رہا ہے اور ایرانی ہلال احمر نے بھی اس سے چند دہ میں پہلے اعلان کر دیا تھا کہ ہیلی کافٹر حادثے کے اندر کسی شخص کے بھی زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے ہیلی کافٹر کا جو کیابن ہے وہ پورے طریقے سے جل چکا ہے اور جو تصاویر سامنے آئی ہیں اس کے ادر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ ہیلی کافٹر کے کیابن کو مین کیابن کو جہاں پر مس سافر ہیں وہ نقصان پہنچا ہے بلکل سیاہ پڑ چکا ہے جل چکا ہے اور اس کے بعد ہی ایرانی جو سلال احمر ہے اس نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہیلی کافٹر حادثے کے اندر کسی شخص کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے تو اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے صدق ڈاکٹر محمد ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ اور دو لوکل گورنرز جو ہیں وہ اس ہیلی کافٹر حادثے میں جہاں بہاک ہو چکے ہیں انہا لیلہ و انہا لہے رانیون یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے ایرانی قوم کے لیے ایرانی نیشن کے لیے اور اس کے ساتھ پوری انسانیت کے لیے بھی کہیں پر بھی کوئی بھی حادثہ ہو اور اس قسم سے سیچیشن ہو تو یہ کافی دکھ کے افسوس کے علمہات ہیں تو اس وقت تک کا جو اپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایرانی سرکاری جلویئین ایران کی حلال احمر کی جانب سے اس بات تصدیق کر دی گئی ہے کہ اس ہیلی کافٹر حادثے کے نمتیجے میں کوئی مسافر جو کہ اس ہیلی کافٹر پر موجود تھا وہ زندہ بچ نہیں پایا ٹھیک ہے سید محمد علی صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں اچھا میں جاؤں گی محمد علی صاحب اب تو خیر یہ قبر ظاہر ہے کنفرم ہو گئی ہے حلال احمر کی طرف سے بھی یہ قبر کی تصدیق کر دی گئی ہے اب اس کا امپیکٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی میں جاؤں گی اس پر آپ کچھ بات کریں دیکھیں دو پہلوں ہیں پہلے تو میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ جو اس کا امپیکٹ اور سگنیفیکنس ہے وہ سیاسی اور داخلی سطح پہ ہے جس دکی گڑی میں نہ صرف پاکستانی قیادت اور قوم اپنے ایرانی بھائیوں کے شانہ وشانہ کھڑی ہے ان کے دلدد میں شریک ہے بلکہ ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ اب جو سیاسی ٹرانزیشن کا چینج آف کمان کا جو عمل ہوگا وہ پر امن انداز میں بازابتہ طور پر سر انجام پائے گا اور جس کے نتیجے میں کسی قسم کی جو سیاسی استحکام پر کوئی منفی اثر نہ پڑے دوسری بات جو عالمی سطح پہ میں سمجھتا ہوں ان کے عالمی برادری جو ہے وہ یقینی طور پہ اس میں ایرانی قیادت جو کہ ان کی ہیڈ آف سٹیٹ ہیں جو رہبر ہیں آیت اللہ خامنائی ان کے ساتھ بھی اظہار تازیت کریں گے میں توقع کرتا ہوں کہ ابھی کچھ عرصے بعد اگر جو ان کا سٹیٹ فیونڈل ہوگا اس میں بھی بڑے پیمانے پہ مختلف اقوام کے جو لیڈرز ہیں وہ شریک ہوں گے تاکہ ہم دیکھیں سیاسی اور دیگر اختلافات اپنی جگہ لیکن تمام اقوام کے جو اس طرح کی آجمائشیں آتی رہتی ہیں اس کے نتیجے میں ہم سب کو اپنے اختلافات دور کر کے ایک دوسرے کے دفریق ہونا چاہیے اور تعامل بہتر ہوگینا چاہیے ملکل آپ نے بجا فرمایا اچھا اس میں میں چاہوں گی تھوڑا سا جو اندرونی سیاست ہے ایران کی اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایک خلا پیدا ہوا ہے اور بیبراہیم رائیسی کیونکہ اس سے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ ان کی عدلیہ میں بھی شمولیت رہی ہے بہت دیر سے وہ سرگرم تھے پروسیکیوٹر کی حیثیت سے بھی ان کی خدمات رہی ہیں پھر سیاست میں بھی وہ آئے اور اس طرح سے ابھی آپ نے خود بتایا کہ تقریباً چھے بڑی جماعت ان میں سے ایک جماعت سے ان کا تعلق ہے تو یہ سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو کس طرح کے لیڈر تھے اور یہ کس طرح کا خلا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پیدا ہوا ہے ان کے جانے سے دیکھئے بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ ایک اہم سرکردہ سیاسی رہنما تھے ایران کے اور اپنی پارٹی میں ان کی بہت اہمیت تھی لیکن ایران کا ایک متنوے اور جامع سیاسی نظام ہے ان کی پارٹی کے اندر اور بہی اہم جو ہے سیاسی فائدین ہیں اور میں توقع کرتا ہوں کہ امیڈیٹلی تو جو سینئر نائب صدر ہیں وہ جو ہے ٹیمپریریلی زمیدانیاں سنبھالیں گے لیکن اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آگے ان کو دوبارہ الیکشنز میں جانا ہے تو اسی طرح یہ چھیک پارٹیز جو ہیں بڑی یہ آپس میں الیکشنز انظام ہے اور پھر جس بھی پارٹی اور قائد کو عوام کی زیادہ پذیرائی اور تائید حاصل ہوگی وہ ایک نئے مستقبل کے صدر کے طور پر رما ہوں گی اچھا ویسے حمد علی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی قریب میں بھی جو ہیلیکوپٹر ہاتھ سے ہوئے کچھ اہم شخصیات کی ہلاکت بھی ہوئی پتہ نہیں کیوں تاریخ میں ان کو ہمیشہ کچھ ایسی نظر سے ہی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نہیں کوئی کانسپیرسی ہوئی ہوگی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ایسا کیوں ہے دیکھیں اس میں کچھ حقائق بھی ہیں دیکھیں ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ مغرب کی نگاہ میں بہت عرصے سے کھٹکتا رہا ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کے بڑے سینئر سائنس دانوں کو بڑے پرسرار انداز میں ہلاک کیا گیا ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک چوٹی کے جو ایرانی ایٹمی سائنس دان تھے ان پہ اس انداز میں حملہ کیا گیا کہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپریٹڈ مشین گن ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپریٹڈ ایک گاڑی کے ذریعے سے ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال